شاہ صاحب بچوں کی تربیت کی حوالے سے میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا اور آپ سے مشورے بھی لینا چاہوں گا میں خود بھی ایک باپ ہوں اور فائرہ سوسائٹی میں بہت سے لوگ ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے لوگ پریشان وہ کہتے ہیں بچے ہماری بات مانتے نہیں ہیں ہماری بات سنتے نہیں ہیں اس کا شریح حساب سے اسلامی پونٹ او بیو بھی اور سوسائٹی کے حساب سے بھی کیا طریقہ ہے بچوں کی تربیت کرنے کا لیکن ہمام باپ جس میں میں بھی شامل ہوں اگر تو میرے بچے بڑے ہو گئے جوان ہو گئے لیکن اس میں میں شامل ہوں ہمارے یہاں مصروفیت کا یہ عالم ہو گیا کہ میں دفتر سے اگر تھکا ہارا آیا ہوں تو آتی میری خواہشی ہوگی کہ میں چینج کر کے کھانا کھا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاؤں اور بہانہ یہ ہے کہ صبح کا گیا میں اب آیا ہوا بس تھکا ہوں تو مجھے ڈسٹرب نہیں کریں میں اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے پاؤں گا جب میں ٹائم نہیں دیتا تو میں بچوں کے مسائل سے آگاہ بھی نہیں ہو سکتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ماں باپ کے پاس بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں رہ گیا یہ بہت بڑے غلطی میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے دوسری بات کچھ عرصہ پہلے تک آج سے چالیس پچاس سال پہلے تک ماں باپ ایک بہت سمجھداری کا کام کرتے تھے وہ یہ تھا کہ بچہ بھی بلکل چھوٹا ہوتا تھا تو اس میں ریڈنگ ہیبٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے کومکس وہ اس کو دینا شروع کر دیتے تھے پہلے خود پڑھ کے سناتے تھے آج سے اس سے پڑھاتے تھے تو اسے ریڈنگ ہیبٹ ڈیویلپ ہوتی تھی نتیجہ یہ تھا کہ کتابیں پڑھ پڑھ کے اس کا ذہن کھلتا تھا یہ کتاب ایسی غضب کی چیز ہے میں اسی سال جیا زندگی میں ایک مثال دے رہا ہوں تو میں نے اپنی زندگی بھر کے تجربات جو میں نے بڑی محنت سے بڑی ٹھوکریں کھا کے حاصل کیے ہیں میں اچھے برے دن سب شامل ہیں ان کو میں نے ایک تین سو ساڑھے تین سو سفی کی کتاب میں کر دیا پندرہ سو روپے میں اویلیبل ہو گئی مجھے اب میں نے عمر بھر کی محنت اور تجربہ اپنا پندرہ سو روپے میں بیچ دیا آپ کو دے دیا ہے تو آپ بغیر وقت ضائع کیے بغیر ٹھوکریں کھائے وہاں سے تجربہ حاصل کر رہے ہیں یہ ایک کتاب کا ذکر کر رہا ہوں اس طرح ساری تو انسان جو جو علم سیکھتا ہے معلومات بڑھتی ہیں اس کا ذہن کھلتا ہے تو ایک غلط ہی ہم نے یہ کی کہ بچوں کو اپنے آپ کو کمفرٹ دینے کے لیے ہم یہ جو آپ کا فون ہے آئی فون اس کی اوپر کوئی ایک پروگرام کارٹون وغیرہ دیکھے یا ٹی وی کے سامنے اس کو بٹھا دیا اب میں ملکمہ انہوں کہ میری جان چھوٹی بھی ہے بچہ چھے گھنٹے دیکھ رہا اس کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں وہ ایک ایسا کلچر سیکھ رہا ہے جس کا ہماری سوسائٹی میں گزر نہیں ہے ایک ایسی زبان سیکھ رہا ہے جس کا ہمارے معاشرے سے تعلق نہیں ہے تو بچے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے بچے کی تربیت ہو نہیں سکتی تاوقت ہے کہ ہم اس کو پوری طرح ٹائم نہ دیں اور دوسری ایک بڑی بات ہے اس میں کہ بچہ جیس میں نے تھوڑی دیر پہلے ارز کیا تھا کہ نصیتوں سے کبھی نہیں سیکھتا بتانے سے نہیں سیکھے گا وہ جو کچھ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے بلکہ وہ سیکھتا ہے بلکہ ہمیں غلط فہمی مبتلا ہے کہ یہ تو ابھی ایک ہفتے کے عمر ہے اس کی بچے کی اس کو کیا پتا ایسا نہیں ہے وہ دنیا میں آیا ہے پہلی چیخ کے بعد سے ہی بول نہیں سکتا لیکن ہر چیز کو ذہن میں ریجسٹر کر رہا ہے اور وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے یہ اصل میں اس کی پرسنیلٹی کی بنیادیں لے ہو رہی ہیں تو بائی در ٹائم وہ تین چار سال کا ہوگا بنیادیں لے ہو چکی ہوں گی اس کے بعد پھر اس پر اس کی پرسنیلٹی کی بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے اب وہ درجہ بہ درجہ اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے دیکھیں آپ کے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تو بچوں کو جو کچھ ہم بنانا چاہتے ہیں ہم پر لازم یہ ہو جاتا ہے کہ ہم بچوں کے سامنے وہی کچھ بن کے دکھائیں ٹھیک ہے تو بچوں کی تربیہ صحیح ہو جائے لیکن ریڈنگ ہائیبٹ ضرور ڈالیں دوسرا اس کی زندگی کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکول ایمپورٹنس دے دیں کھیل کود کو اپنے ہم عمروں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیل کود ایک ایسی چیز ہے اب آپ دیکھیں ہمیں ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ بہت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام نہیں کر سکتے فرکشنز ڈیویلپ ہوتی ہیں ہمارا ٹیم ورک نہیں ہے ہمارے اندر بلکل ہم شکست کو ہسی خوشی برداشت نہیں کر سکتے ان اختلافات کو ہم ذاتی دشمنی میں تبدیل کر لیتے ہیں جب ہم اپنے ہمر بچوں میں کھیلتے ہیں اگر بچہ ہے کوئی وہ کھیلتا ہے تو وہاں وہ ٹیم سپریٹ اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر سپورٹس پین سپریٹ پیدا ہو رہی ہے وہ مسلسل اس کو ناکامی کو ہس کے برداشت کرنا وہ سیکھ رہا ہے یہ ناکامی کو ہس کے برداشت کرنا بڑا اہم ہے زندگی کے اندر اگر بچے کو ہم ایک چیز سکھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ناکامی سے ڈھرئے نہیں اس سے دور مت بھاگئے ناکامی سے یہ کامیابی کا ذہنہ ہے آپ کی ناکامیاں آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے تو اس کو ہم قبول کریں بچے کو ہم فیل ہونے سے ڈراتے ہیں ڈران نہیں چاہیے بلکہ اس کو اگر ہم یہ کیونکہ ناکام ہوتے ہی ہم اس وقت ہیں جب ہم ناکامی سے خوفزدہ ہو جائیں بلکل بلکل ایسے یہ بچے کی تربیت کا بنیادی حصہ وہ دے دیں یہ اور ایک چیز جو ہم لیک کر رہے ہیں بہت گھر میں بھی اور سکول میں بھی وہ یہ ہے وہ یہ ہے ہم اپنے یہاں بچوں کو یہ تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں کہ بیٹا تمہارے حقوق کیا ہیں اور دوسروں کے حقوق کیا ہیں آپ نے اپنے حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسروں کے حقوق کو ریسپیکٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے ہم اگر کبھی سکھاتے بھی ہیں تو صرف اس کو اس کی اپنی ذات کے بارے میں سکھاتے ہیں یہ بنیادی تعلیم اگر ہم پری سکول سے شروع کریں اور کلاس ٹو تک لے جائیں اس کو ہر بچہ آویئر ہو پوری طرح سے کہ اس کے اپنے حقوق کیا ہیں اور اس کا تحفظ اس نے کیسے کرنا اور دوسروں کے حقوق کیا ہیں اور اس کا ریسپیکٹ کیسے کرنا تربیت مکمل بھی آئی موسیقی